السلام علیکم مالجوہر سٹورنٹس آپ سب خریت سے ہوں گے آپ سب اگر لئی ویٹ کر رہے تھے اپنے ریزلٹس کا تو ریزلٹس کے حوالے سے میں آپ لوگ کو ایک امپورٹن اپڈیٹ دینے جا رہی ہوں But before this I wanna introduce myself Miss Harim here آپ لوگ کا On complained سٹارٹ ہو چکا ہے جنہوں نے Part 1 کی پیپرز دیتی ہیں جنہوں نے Part 2 کی پیپرز دینے ہیں ان کا Onynı empire سٹارٹ ہو چکا ہے like the video and subscribe the channel for more information and updates اب بڑھتے ہیں آپ لوگ کے results کی جانب آپ لوگ کے results جو ہے بہت جلد announce کیے جائیں گے اور جو results کی expectation ہے that is from 20 to 25 ٹھیک ہے 20 سے 25 تاریخ کے ترمیان September کے ترمیان آپ لوگ کے results announce کیے جائیں گے اور کچھ بجے پوچھ رہے ہیں کہ میں part 1 کا پہلے آئے گا part 2 کا پہلے آئے گا تو یہ میں آپ کو پہلے clear کرتی چلوں جن کی papers پہلے ہوتے ہیں انہی کا result پہلے آتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب کچھ ایسا scenario ہے کہ Punjab University eagerly work کری ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ مطلب at the same time دونوں ہی results جو ہیں وہ کچھ days کے وقفے سے announce کر دیے جائیں within a week announce کر دیے جائیں مطلب results آنے start ہوں گے تو ساتھ ساتھ ہی آنے start ہوں گے arts والے پچوں کے بھی اور science والوں کے بھی ٹھیک ہے اور results کی جو expectation ہے that is from 20 to 25th september اور جن بچوں کا کوئی paper اچھا نہیں ہوا تھا definitely آپ کی اس میں اگر supply وغیرہ کی chances ہیں تو آپ اپنی preparation start کر دیں اور part 2 کی تھیاری آپ اپنی start کر دیں because part 2 is always complicated than the part 1 part 2 ہمیشہ part 1 سے complicated ہوتا ہے اور your preparation should be excellent so that you may pass or qualify this exam i have given my whatsapp number right here آپ مجھے انی contact numbers پہ رابطہ کر سکتے ہیں if you need any guideline any assistance تو feel free to contact me on my given numbers stay connected for more information and updates اپنے friends کے ساتھ ویڈیو لازمی شیئر کریں اللہ حافظ